ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا شیف امن بسیرا اور واپس سے آپ کا میں سوابت کرتا ہوں امن's کچن میں دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھونا چکن مسالہ تو بینہ دیری کیا ہم لوگ اس کی پرکریشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لیے جو ہے ہم لوگ نے ایک کلو چکن لے کے رکھا ہے اور بینہ دیری کیا ہم لوگ جو ہے اس کی پرکریشن شروع کرتے ہیں یہ گیس آن کر لی ہے میں نے اس کے اندر میں ڈالوں گا تیل دوستو اس کے اندر جو ہے ہم کھڑے گرم مسالے نہیں ڈال رہے ہیں کھڑے گرم مسالے ہم لوگ نے الگ سے لے کے رکھے ہیں ان کو ہم جو ہے کسی بھی چیز میں ہلکا سا روست کریں گے اس کو جو ہے دردرہ پیس لیں گے اور پھر اوپر سے ڈالیں گے ہم لوگ تو اس لیے ابھی کے لیے کوئی کھڑا گرم مسالہ نہیں ڈال رہے ہیں ہم سب تیل ڈال کے انیانز ڈال دیں گے دوستو یہ تیل آ چکا ہے کڑائی میں اور ہم لوگ نے تھوڑا سا زیادہ تیل لیا ہے اس میں ہم لوگ نے لگ بھگ چھے ٹیبل سپون جو ہے اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ بولیں گے ساٹھ ٹیبل سپون مال لیجے ہم لوگ نے آئل لیا ہے دیکھیں آئل کی کونٹیٹی ہم لوگ نے ابھی اس لیے زیادہ رکھی ہے کیونکہ ہم لوگ کو جو ہے انیانز اس کے اندر جو ہم لوگ نے چاپ کیا ہے اس کو جو ہے ہمیں پکانا ہوگا ہم لوگ پیوری کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کھڑی پیاس کا استعمال کر رہے ہیں تو جیسی ہمارا تیل گرم ہوتا ہے ہم لوگ کو اس کے اندر پیاس ڈالنا پڑے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اندر جو ہے میں نے سینیمن استعمال کیا ہے چھوٹی الائچی ہے بڑی الائچی ہے جاویتری ہے اور اس کے اندر جو ہے تھوڑے سے پیپر کونز بھی ہیں اور دو تین کلوز بھی ہیں تو اس کو ہم لوگ روست کریں گے اس کا دردرہ پاؤڈر بنا لیں گے اور اوپر سے ڈالیں گے دوستو تیل جو ہے وہ بڑیہ طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے انیونز ڈال دیں گے یہ ہم لوگیں باریک کٹے ہوئے انیونز جو ہے بھول ہیے تھے اور انیونز کی کونٹیٹی جو ہے دوستو وہ لگ بگ ساتھ انیونز جو ہے ہم لوگ نے لے کے لکھے تھے ایک کلو مرگے کے لیے تو ہم اس کو چلاتے ہیں اور دوستو اس کو اور جلدی پروسس کرنے کے لیے مطلعہ اس کو ہم لوگ کو جلدی براؤن کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے سال ڈال دیں گے یہ لگ بگ ہم لوگ نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ ابھی سال ڈال دیا ہے ابھی کے لیے ہم لوگ ابھی اتنا ہی ڈال رہے ہیں خلال ہم لوگ بعد میں اور سالٹی جو ہے کونٹیٹی وہ بڑھائیں گے سالٹی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے بھی رسکتے ہیں لیکن ابھی سٹارٹنگ میں اگر آپ ڈال دیں گے تو یہ پروسس جو ہے وہ جلدی ہونے لگے گی چلی دوستو تو ہمارا جو ہے پیاس پوری طریقے سے بھون چکا ہے اور یہ سمیں ہے کہ ہم اپنا جنجر گالک پیس جو ہے وہ ڈال دیں اس کے پہلے دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ میں نے بڑیا طریقے سے گرائن کر دیا ہے اور اس کو ایک کورس پاؤڈر کی طرح رکھ دیا ہے تو اس کو ہم باعت میں ڈالیں گے ابھی سمیں ہے جنجر گالک پیس جاننے کا دوستو آپ لوگ کو ایک اور چیز بلکل دھیان میں رکھنی پڑے گی کہ یہ بلکل چپکے کا نیچے سے تو آپ اس کو بڑیا طریقے سے چلا دے رہے ہیں تو یہ ہمارے جنجر گالک پیس جو ہے وہ ابھی ڈال رہے ہیں اس کو بڑیا طریقے سے چلا دے رہے ہیں تو دوستو ہمارا جو جنجر گالک پیسٹ ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے پوری طریقے سے پت گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے چکن ڈالیں گے دوستو محفی چاہوں گا وہ ہم لوگ نے دو ٹیبل سپون ڈالا ہے کرینڈر پاوڈر ہم لوگ نے بھی لگ بک دو ٹیبل سپون ڈالا ہے لیکن جو ہماری ٹرمریک ہے وہ ہم نے بہت ہی ضرار ڈالی ہے لگ بک ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ہم لوگ نے تو دوستو یہ ہم لوگ کا بلکل بھوننے کے لیے تیار ہے ہم اس کو بھونیں گے اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کرڈ دہی ڈالیں گے دوستو تھوڑی ٹائم بات جو ہے ہم دہی ڈالیں گے اس کو بڑیہ تیز گیس پہ جو ہے ہم لوگ گونتے رہیں گے دیکھیں دوستو آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کشمیری ریڈ چھلی پاوڈر کا ہی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بڑیہ فلیور بھی ملے گا اور بڑیہ پھانے میں کلر بھی ملے گا اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کو کوئی بھی ترہا کا فود کلرنگ ایجنٹ جو ہے آپ کو نہیں ڈالنا پڑے گا آپ کا اسی سے ڈاریک کام ہو جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے اپنا جو دہی ہے اس کو بیٹ کر کے رکھ لیا ہے دوستو اس بات کا دھان رکھئے گا کہ آپ جو دہی بیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی لمس نہ ہو اگرم سمود ہو وہ اور دوستو ایک اور چیز یہ کہ ہم لوگ نے سو گرام جو ہے دہی لیا ہوا ہے ایک کلو چکن کیلئے اور ہم اس ریسیپی میں آپ کو پھر سے بتانے چاہوں گا کسی بھی ترکار کا کوئی بھی پانی نہیں ڈال رہے ہیں کوئی بھی مویسٹر نہیں دے رہے ہیں تو وہ بلکل چپکے گا تو آپ بلکل اس کو نیچے تک جو ہے گھسیے اور چلائیے اس کو اس کے بعد یہ کہ ہم دہی جو ہے چکن کے اندر ڈال دیں گے ہمارا چکن بلکل تیار ہے اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو کور کر دیں گے اور ہر پانچ منٹ کے انٹرول میں ہم لوگ اس کو چلا رہیں گے اور دوستو یہ لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ لے گا آپ دیکھئے گا جب آپ کا چکن ٹینٹر ہو جائے مطلب سمجھ جائیے آپ کا چکن ریڈی ہے اور بلکل دھیمی گیس پہ سمر کر کے اس کو کور کر دیجئے اور باقی پروسیس میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو دوستو اس کو چڑھے ہوئے لگ بھگ ہو چکے ہیں دس منٹ اب ہم جو ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے میں نے ایک بار چلا دیا تھا اس کو لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں ایک اور بار اس کو چلا ہوں گا کیونکہ اس کو چلانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں دوستو یہ بہت ہی بڑیا طریقے سے بن گا ہے وہ خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے بینہ ٹماتر کے بس سے بہت سے دیکھیں پیاس کیا کمال دکھا رہی ہے اب دوستو ہم اس کو بس ایک بار بڑیا طریقے سے چلا دیں گے دیکھیں دھیان رکھئے گا آپ کا جو سپون ہے جس سے آپ چلا رہے ہیں وہ نیچے تک جائے بلکل سپیچلا ہو کچھ بھی ہو بلکل نیچے تک جانا چاہیے گھسیے اس کو تاکہ وہ چھپکے نہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے ایک اور بار ٹھک دیں گے اور اس کو چڑا رہن دیں گے بیچ میں ایک بار ہم اور کھول کے چلا دیں گے اس کو فیلال کے لیے ابھی اتنا ہی کافی ہے تو دوستو پانچ منٹ فیڑ سے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو جو ہے دوبارہ کھولیں گے دوبارہ کھولنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا پروگرس ہے دوستو ہمارا جو چکن ہے وہ لگ لگ تیار ہو چکا ہے ہم اس کو جو ہے ایک بار اور چلا دیتے ہیں اور دوستو جو ہم لوگ نے گرم مسالہ رکھا تھا وہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا اور ڈال دیں گے دوستو ہم لوگ بس ایک چھٹکی جو ہے گرم مسالہ اس کے اوپر ہلکا سا ڈال دیں گے اور دوستو یہ ہمارا جو چکن ہے وہ تیار ہو چکا ہے دوستو اس کو ایک بار اور چلانا ہے ہلکا سا چلائیے یہ ہمارا بھونا چکن مسالہ جو ہے تیار ہو چکا ہے دوستو اس کے اندر ہم گھنیا سے ایک دم باریک گھنیا جو رہتا ہے اس سے ہم بلکل بڑی آسی garnish دیں گے اس کو تو دوستو یہ ہمارا دھنیا جو ہے یہ اوپر سے جائے گا اور بلکل پتلا پتلا کٹ کے جو ہے بلکل چڑھائیے گا چلیے دوستو ریسیپٹ پسند آئیے تو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا پھر ملتے ہیں نئی ریسیپٹ کے ساتھ تب تک لیے گوڈ بائی